نشے کی حالت میں اگر طلاق جی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے یہ یاد رکھ لیں لیکن اس فقہا نے کچھ حدود و قیود بھی بیان فرمائی اگر کسی کو کسی نے پکڑ کر زبردستی شراب پلا دی یا کوئی نشہ دے دی یا فیون چرت دے دی اب وہ پینا نہیں چاہتا تھا یا پھر یہ دھم کی دی کہ پی ورنہ تجھے فائر مار دیں گے تیرا کوئی جسم کار دیں گے اب وہ مجبور ہو گیا بیچار اس نے پیا آل فال بکنے لگا اور بیوی کو طلاق کہہ دی اب اس صورت کے اندر بیوی کو طلاق نہیں ہوگی وہ شراب جو خود وہ پیئے اور اس کا عادی بن جائے مطلب خود استعمال کی ہے اور گھر آیا بکنے لگ پیت اس سے طلاق ہو جائے گی اسی طرح فقہ نے ایک صورت یہ بھی لکھی ہے کہ اگر وہ مرنے کے قریب تھا کوئی پینے والی چیز نہیں تھی شراب تھی یا کوئی ایسی نشے والی کو پی کے جان بچا سکتا ہے اس نے اتنی ہی پی لیکن وہ بھی اس نے اس کے دماغ کو چڑھ گیا آل فال بکنے لگا طلاق دے بیٹھا تو اب اس صورت میں بھی طلاق نہیں ہوگی ورنہ یہ جو نشائی بنگی چرسی ہوتے ہیں گھوٹے پینے والے یہ اگر شراب کی صورت میں کہہ دیں گے نشے کی صورت میں تو بالکل طلاق ہو جائے گی جو دو صورتوں کا استثناء سا میں وہ واضح کر چکا دوسری بات غصے میں طلاق ہوتی ہے اوہ بھائی عید والے دن نیا کپڑا پہنا کے دس دار عیدی دے کے کون طلاق دیتا ہے یہ بھی تو بتاؤ نا غصے میں طلاق ہو گئی پیار کے ساتھ کون دیتا ہے کیا بات آج آپ نے بڑا خوبصورت کام بڑا کھانا جاؤ میں تجھے طلاق دیتا ہے دوسری بات سمجھنے والی یہ ہے فقہہ نے اس غصے کی تعریب بھی فرمائی ہے کہ وہ غصہ کون سا غصہ ہے جس میں طلاق ہوتی ہے یہ بھی تو سمجھنے والی بات ہے تو فرمایا کہ وہ غصہ جس کے اندر اسے اپنے پرائے کی بلکل پہچان بھول جائے بس اوقات ہوتا کہ نہیں جب مجھے غصہ ہے تو میں کانپنے لگ بڑا جس کا بلڈ پرچر ہی ہوتا ہے کانپتا ہی تو ہے اور کیا کرتا ہے جب تجھے بخار ہوتا تو کانپتا ہی تو ہے اور کیا ہوتا ہے تو یہ کانپنا یہ شرط نہیں ہے سمجھا رہی ہے وہ غصے کی وہ کیفیت علماء نے ایک لفظ لکھا وہاں پر فرمایا بندے کی حالت پاگلوں جیسی ہو جائے یہ بڑا قابل غور حافظہ بندوں کی حالت ہے پاگلوں جیسی ہو جائے جب اس کیفیت پر پہنچ جائے پھر وہ طلاق دے بیٹے تو طلاق نہیں ہوگی تو بس اوقات اس کو اچھا بلا اور اس میں فوقان نے ایک بڑی پکڑ فرمائی غصہ کی حالت میں طلاق دے دی بھئی تُو نے طلاق بھی دی تجھے پتہ ہے میں طلاق دے رہا ہوں تُو نے بیوی کو دی تجھے یہ بھی پتہ ہے میری بیوی ہے تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں ایک یا دو یا تین مرتبہ دے رہا ہوں سمجھا رہی ہے اور پھر تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے غصہ چڑھا ہوا ہے ہر چیز تو تیرے سامنے ہے اب تُو جھوٹ بولتا ہے اپنی بات چھپانا چاہتا ہے تو یہ غصہ مصہ نہیں ہے یہ ڈراما اب سٹیٹ فائر کی ہے نا تو اب جب تیرے اوپر افیار ہوئی ہے تو اب تُو بھاگتا ہے اب اس بات کو ذرا سنبھالنا اب لے نا چسکے ہوں رہا نا کلہ تنو پھر لگ پتہ جاوے تو اسی واسطے فرمایا کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ بعد میں پھر یہ کہنا پڑے کہ میں نے غصے میں دی ہے یا یہ کہنا پڑے کہ بینشے میں تھا ایسی بات نہیں صورت میں واضح کر چکا ہوں دونوں بن رزوان ہاؤس آف ایسٹ این ویر جس میں آپ اور آپ کی فیملی کے لیے ہے بہت کچھ ڈیزائنر کمیشلوار آربک توک پرفیومز ایتر کوفی کیپس یہ سب اور بھی بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویب سائٹ یا سٹور ویزٹ کیجئے